اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے ایشو کرتا ڈیٹا جس میں نمبر آف سیرز جو ہے وہ میڈیکل کی ایم بی بیس کی اور ڈینٹل کی جو ہے وہ کون سے پروونسز میں اس سال کتنی ہے اس سال کتنے سٹوڈنٹ اب تک ریجسٹریشن کروا چکے ہیں اور ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اس یوزول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ایم ڈی کیٹ میں اس سال جو پورے پاکستان بھر سے جو اب تک بچے ریجسٹریشن کروا چکے ہیں ان کی تعداد 1,74,000 سے زیادہ ہو چکی ہے ایکسپیکٹی یہ ہے کہ اس سال ایم ڈی کیٹ میں اپیر ہونے والے سٹوڈن کی جو تعداد ہوگی وہ 2,00,000 کے اراؤنڈ ہوگی اب جو اس میں جو پی ایم ڈی سی نے جو وہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتائی ہے اٹھوٹل آف 1,74,196 کینڈیٹس ہف سکسیسفولی انرول دیمسیل پاکستان میڈیکل انڈیٹل کانسل تو اپیر فر ایم ڈی کیٹ انڈیٹ میں اب تک جو وہ 1,74,196 کینڈیٹس جو وہ سکسیسفولی انرول ہو چکے ہیں اراؤنڈ 2 لیک کینڈیٹس were planning to appear for the national ڈی کیٹ and dental college admission test یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان سٹوڈن کی تعداد اس سال جو ہوگی وہ تقریباً 2,00,000 کے اراؤنڈ ہوگی however the number of candidates who applied for the test stood at 1,89,261 جبکہ number of candidates جو apply جو کر چکے ہیں وہ 1,89,261 تک ہو چکے ہیں لیکن 2,00 تک آراؤن ہو جائیں گے according to a PMDC spokesman 9,804 seats were reserved at state run medical university countrywide اب یہاں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ total جو seats ہیں دیکھیں student جو appear ہو رہے ہیں وہ 2,00,000 کے اراؤنڈ ہیں number of seats جو ہیں وہ 9,804 جو ہیں وہ کیا ہے؟ the spokesman added that 11,515 seats were allocated for medical student at private university private کو شامل کر لیں تو 11,515 ہے دیکھیں اگر public sector کی اگر میں بات کروں تو public sector کی جو total seats ہیں جس میں MBBS اور BDS اگر ملا لیا جائے تو 9,804 seats موجود ہیں یعنی 2,00,000 میں سے اگر دیکھا جائے تو public sector میں ہر 20 میں سے پورے ملکی اگر اورل بات کی جائے تو 2,00,000 student ہیں اور یہ 9,800 کو اگر ہم راؤنڈ آف کر کے 10,000 consider کر لیں تو تقریباً بن جاتے ہیں ہر 20 میں سے ایک student جو ہے وہ select ہوگا public sector university کے لئے یاد دکھیں گا اس میں MBBS اور BDS دونوں شامل ہیں اور اگر private کے اگر بات کر لو تو private کی جو seats ہیں اس بار جو ہے وہ 11,515 ہیں جو total ملا کر ہو جاتی ہے overall 21,319 seats were reserved for students throughout the country in both state run and private unit state run کا مطلب public sector کی جو government کی طرف سے ہیں provincial level پہ ہیں اور private university ملا کر 21,319 تو یعنی اگر آپ کر لیں کہ اگر وہ student جس کو لگتا ہے کہ وہ private university afford کر سکتا ہے تو وہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہر 10 میں سے ایک بچہ وہاں select ہوگا 9 student جو ہے وہ reject ہوں گے اور جو ایک student select ہوگا وہ MBBS کی بات نہیں اور اس میں BDS بھی کیا ہے شامل ہے تو public sector میں competition کیا ہے ہر 20 میں سے ایک ہر 20 میں سے ایک بچہ select ہوگا 19 بچے select نہیں ہوں گے ملک بڑھ کی بات کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے private کو شامل کر لو تو ہر 10 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ select ہوگا تو competition اندازہ لگا لو اب اس میں پھر BDS کو ہٹا کر صرف MBBS کی بات کرو تو competition اور زیادہ tough ہو جائے گا اب provincial wise ہم بات کرتے ہیں the PMDC has allotted the province wise seeds for the NMDCAD it has reserved the highest number of seeds highest number of seeds جو ہے 10,049 for Punjab پنجاب جس کی آبادی جو ہے وہ پورے پاکستان کی آبادی ایک طرف کر دو اور صرف پنجاب کی آبادی کرو تو وہ آدھے سے بھی زیادہ بنتی ہے تو پورے پنجاب کی جو number of seeds جو رکھی گئی ہیں وہ 10,049 ہیں they include 3,680 for regular medical and 294 for dental student in public university اب ان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو MBBS کی seeds جو پنجاب میں ہیں public sector کی اگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو 3,680 ہیں اور 294 public sector جو ہیں وہ BDS کی جو ہیں وہ seeds ہیں private کی اگر ہم بات کرتے ہیں their seed reserve in Punjab also included 4,900 for regular medical and 1,175 dental in private university اب private university کو اگر شامل کرو تو دیکھیں اب اس میں public sector کی seeds کافی کام ہیں private میں دیکھو 4,900 ہیں اور BDS کی وہاں صرف 200 something تھی اور private میں یہاں ہے 1,175 dental کی جبکہ SIN کی اگر ہم بات کریں تو SIN کا جو last time کا آپ کو data بتا دوں 44,000 student جو ہیں وہ last year SIN میں appear ہوئے تھے اب total number of seeds کیاں ہیں in SIN the number of seeds reserved for medical students stood for 5,540 the seed allocated in SIN included 2,450 for regular medical and 500 dental students in state run public sector میں آپ سمجھیں دھائی ہزار کے اس پاس seeds ہیں اور student جو appear ہوئے تھے کتنے تھے student جو appear ہوئے تھے last year 44,000 تھے تو 44,000 کے حساب سے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ ratio بھی تقریباً بن جاتا ہے تقریباً وہ ہی 20 والا ہر 20 میں سے تقریباً ایک بچہ جو ہے وہ یہاں NB based on admission لے سکے گا اور اگر private کو شامل کر لو تو یہ ratio تھوڑا سا کم بن جائے گا تو ہر 20 میں سے ایک بچہ یہاں average approximate جو وہ ratio یہاں یہی بن رہا ہے آپ نے محنت بہت زیادہ کرنی ہے ہر 19 بچوں کو reject کرنا ہے اور 20 میں سے ایک بچہ select ہوگا 19 کو reject کرنا ہے اب یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں similarly the number of seeds reserves in private یہ public sector کی بات تھی private کی جو seeds ہیں وہ ہیں 1850 اور MBBS کے لئے اور 740 جو ہے وہ dental کے لئے کھابر پکتونکوا کی بات کریں گے تو total number of seeds reserve for student at medical university came to 3310 they include 1466 and 319 seed for for regular medical and dental in state run یعنی public sector 1466 جو ہیں وہ seeds ہیں MBBS کے لئے اور 319 جو ہیں وہ dental total 1200 seeds have been reserve for regular medical student in the private university of Kepi Kepi کے میں جو private medical college کی جو seeds ہیں وہ 1200 ہیں similarly 325 seeds have been reserved for dental students in private university of the province 325 جو ہیں وہ private BDS کی seeds ہیں in Balochistan total 765 seeds have been reserve Balochistan کے لئے جو seeds ہیں وہ total 765 ہیں جس میں they include 536 and 79 seeds for regular medical and dental students for regular medical and dental students in public universities 536 جو ہیں وہ MBBS کی seeds ہیں اور 79 جو ہیں وہ dental کی seeds ہیں public sector کی only 150 seeds have been reserved for the student of private university in the province private universities کے لئے 150 seeds کی ہیں no seeds have been reserved for dental students in the private university of Balochistan private university کو کوئی seeds نہیں دی گئی BDS کے لئے Balochistan والوں کے لئے 150 MBBS کی seeds ہیں private کے لئے یعنی یہاں زیادہ در seeds جو ہیں وہ public sector کی ہیں governor کی The number of seeds reserved for medical students in Islamabad Islamabad کے لئے 1200 25 جو ہیں وہ seeds جس میں 150 seeds for regular medical and dental in state run جبکہ Islamabad میں 750 seeds have been reserved in private دیکھیں اسلامabad میں زیادہ در private کی ہو گئی صرف 100 MBBS کی seeds ہیں 50 جو ہیں وہ dental کے لئے جبکہ 750 جو ہیں وہ private universities کے لئے total 325 seeds have been reserved in private universities for dental students Islamabad میں 325 جو ہیں وہ BDS کی seeds ہیں private والوں کے لئے private universities کے لئے 750 جو ہیں وہ MBBS کی The number of seeds reserved for the medical students of Azad, Jammu and Kashmir students at 430 430 Azad and Jammu Kashmir 430 out of these 330 for regular medical students have been reserved in public university 330 MBBS and total of 100 seeds for regular medical students have been reserved in private private والوں 100 seeds no seed for dental students have been reserved in a state run or private کوئی government کی بھی کوئی dental کی seed نہیں وہاں اور نہ ہی وہ private sector کی ہے PMTC has extended the date of August 6th and 7th for admission or any amendment date 6th or 7th the NMDCAD admission portal was closed by the PMDC on August 7th at midnight midnights the admission portal was extended so the student who wanted to make any change had all option included the change of center اب یہاں اس کو exchange کیا جائے تاکہ change of center آپ کر سکیں the PMDC has decided to conduct the NMDCAD on August 27th August 27th ko conduct however the candidates wanted the date to be delayed جبکہ candidates شاہر ہیں date the member of national assembly standing committee on health also talk about extending the date of the NMDCAD جو national assembly but the health secretary told the panel that many arrangements had to be made یہاں انہوں نے کہا کہ date exchange کرنے کے لئے کئی چیزیں arrange کرنے پڑیں گی he headed that date of August 27th was fixed according to everyone opinion and unanimous decision یہاں انہوں نے کہا کہ health secretary کے مطابق یہ ہے 27th August 27th کو ہی conduct پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے جبکہ national assembly میں باقیدہ date extension کے حوالے سے discussion ہو رہی ہے لیکن کئی arrangement جو ہے وہ decision نہیں ہوتا تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے informative ہوگی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ comment section اس ویڈیو کے نیچے ہم سے پور سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ